مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ظالموں کو شکست دے گا مجھے یقین ہے کہ اللہ فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا مجھے یقین ہے کہ ندی سے سمندر تک فلسطین کا ملک بنے گا مجھے یقین ہے کہ جو آج گاجر مولی کی طرح کٹے جا رہے ہیں اللہ ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھے گا انشاءاللہ وتعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ ان معصوم بچوں کی شہادت کو رائے گا جانے نہیں دے گا مجھے یقین ہے کہ مرنے والے بچوں کی اولاد انشاءاللہ وتعالی فلسطین کو آزاد کرے گی جو قوم جن لوگوں کے پاس دولت نہیں ہوتی طاقت نہیں ہوتی وہ اٹوٹ پروردگار پر بھروسہ کرتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سبخ لو جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بھارت میں کہ ما بلنچنگ ہو رہی ہے ٹرین میں نام پوچھ کر گولیب سے مار دیا جا رہا ہے جو لوگ تکلیف میں آ جاتی ہیں کہ نائنصافی ہو رہی ہے ارے یاد رکھو جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے اللہ ان کو قیمیاب کرتا ہے ارے تم لوگ تاریخ کو اگر توڑ موڑ کر جھوٹ پیس کر رہے ہو تو سچائی ہم بیان کریں گے ہم جانتے ہیں فلسطین کی تاریخ کو اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب یہودیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو جنوبی سپین میں حکومت تھی مسلمانوں کی جب یہودی یورپ سے بھاگ رہے تھے تو جنوبی سپین میں مسلمانوں کی حکومت نے یہودیوں کو کہا کہ آؤ یہاں پر رہو ہم تم کو امن سے رکھیں گے تم اپنے مذہب پر چلو اپنی تورات پڑھو اور یہودی مانتے ہیں کہ ان کا سنیرہ دور تھا جنوبی سپین میں جب ترکوں کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ جب آپ دیکھئے وہاں پر دیڑ لاک یہودیوں کو سلطنت عثمانیہ میں کہا گیا کہ آؤ عزت کی زندگی گزارو تمہاری مذہب پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اس وقت پولینڈ اور یوکرین میں اتنے یہودی نہیں تھے جو سلطنت عثمانیہ میں آ کر عزت کی زندگی گزارتے تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج اسرائیل میں فلسطینی ہے سترہ لاکھ فلسطینی ہے سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں ان کے خلاف پینسد قانون ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں ویس بینک مغربی کنارہ جس کو کہتی ہیں غازہ پٹی ایس جرسلم ہے اس کو آکیپائی ٹریٹریز کہتے ہیں ٹی وی چینل پر آپ سنیے تو یہ اسرائیل کے سٹینو گرافر جو بڑے اینکر بن کر بیٹھتے ہیں میری فوٹو دکھاتے ہیں غازہ گینگ ابے تو کونسی گینگ کا ہے پھر غازہ گینگ اویسی کی فوٹو یہ تاریخ جو بدبیان کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ جو زائنس کے ایجنٹ ہیں ان کو ادراد بھر تکنین نہیں آئے گی میرے بھائی ایس جرسلم میں تین لاکھ ستہ ویس ہزار فلسطینی رہتی ہیں اور پھر ویس بینک میں دو بیس لاکھ غازہ پٹی میں اکیس لاکھ یہ جو لوگ آج بیٹھ کر بول رہے ہیں یہ ہوا وہ ہوا کیا خواہ متحدہ کا ریزولوشن نمبر ٹو فارٹی ٹو نہیں کہتا کہ اسرائیل کو ویس بینک غازہ سے اس جرسلم سے ویڈرا کرنا ہے نہیں بولیں گے آپ کو مگر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو تاکہ آپ اس کو بتائیں اپنی اولاد کو اپنے دوستوں کو بتائیں کیا نائنٹین ایٹی سیون میں فور جنیوہ کنمنشن کا وائلیشن نہیں ہوا تھا کیوں ہوا تھا بتاؤ زائنس لوگوں پھر نائنٹین نائنٹی تری میں آسلو ایک آرڈ ہوا یاسر عرفات کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کا اسرائیل کا پرائی منسٹر اور زائنس کھڑا ہوئے اور کہا گیا پانچ سال میں ایک فلسطین ایک ملک بنے گا پانچ سال جا کے آج پچیس تیس سال ہو گئے کیا ہوا آسلو ایک آٹ کا بتاؤ امریکہ بتاؤ برطانیہ بتاؤ اٹلی بتاؤ جی سیون اس آسلو ایک آٹ کا کیا ہوا دو ہزار دو میں دیوار اٹھا دی گئی اگر مثال کے طور پر زہیر آباد میں ایک دیوار اٹھا دی جائے گی کہ جہاں پر عصد الدین ویسی کا گھر ہے جہاں پر کاؤسر مہددین یا غوری صاحب کا گھر ہے یا جہاں پر اثر کا گھر ہے ہم ان گھروں کے سامنے سے چالیس فیٹ کی اونچی دیوار اٹھا دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ دیوار کے اس طرف رہو یہ دیوار اٹھا دی گئی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں مقدمہ گیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے کہا دیوار کو توڑنا چاہیے دیوار کے خلاف فیصلہ دیا کوئی نہیں بولتا پھر آپ دیکھ لیجئے دو ہزار چھے میں الیکس دو ہزار چھے میں الیکشن ہوا اسرائیل نے چھ بیس فلسطینی ایمپی سو کیڑیا کر کے لے کے چلے گئے دو ہزار آٹھ میں آپریشن کاس لیڈ ہوا تین ہفتے بمباری ہوئی چودہ سو فلسطینی مارے گئے تین سو بچے اس میں تھے کہاں سے کہہ رہا ہوں گولڈ سٹون ریپورٹ دو ہزار دس میں ایک کشتی گئی تھی مریہ مرمومہ کچھ نام تھا اس کشتی میں جو لوگ ریلیف لے کر جا رہے تھے اسرائیل کی فوج نے ان کو مار دیا دو ہزار بارہ میں آپریشن پلر آف ڈیفنس اسرائیل نے کیا غازہ پر بمباری کی دیر سو لوگوں کی موت ہوئی دو ہزار چودہ میں ایک کابن دن تک حملہ کیا اسرائیل نے غازہ میں آپریشن پوٹیکٹیو ایج کے نام پر دو ہزار فلسطینی مارے گئے دو ہزار اٹھارہ میں یہ ٹرمپ نے جروسلم کو کہہ دیا کہ میں امریکن ایمبیسی وہاں پر بناوں گا تو اس سے ہوا کیا کہ وہ اکیوپائیڈ تریٹری تھی اس کو ختم کر دیا خانون کے یک طرفہ اعلان کر کے امریکہ وہ فلسطینی ریفیوجی کو پیسے دیتا تھا جن کو نخبہ جس کو کہتے ہیں ننے نکالنے کو نائنٹین فارٹی ایک میں ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا آج اسرائیل کے جیلوں میں چھ ہزار فلسطینی جیل میں ہے کوئی مخدمہ نہیں ہر سال اسرائیل پانچ سو سے چھ سو معصوم بچوں کو جیل میں ڈالتا ہے ملٹری کوٹ میں بچوں کا مخدمہ چلاتا ہے بتائیے آپ کونسا کام اسرائیل کر رہا ہے میرے عزیز دوستو اور پسرکو آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل ایک اپارتائیڈ سٹیٹ ہے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس میں فلسطینیوں کو جنوروں سے بترین سلوک ان سے کیا جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اسرائیل کے کیومن رائٹس کمیٹی ہے جس کا نام بیٹس سلم ہے وہ کہتا اسرائیل کے بارے میں یہ زائنس لوگ ہیں یہ تورا کو نہیں ماننے والے زائنس ہیں آج یہی لوگ ماسوم فلسطینیوں کو ان کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر کیا حال ہوگا آج آپ سوچو بارہ دن سے آئیس اس کے اوپر دو سال دھائی سال آئیس اس سے جنگ لڑی گئی اتنے بم جو دو دیڑ دو سال میں گرائے گئے تھے جو افغانستان پر اس وقت نیٹو بم گراتا تھا ان بارہ دنوں میں دو سال کے بم سب بارہ دنوں میں گرائے گئے غازہ کے اوپر آپ سوچو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہ اگر یہاں پر پتاخے پھوڑ دیے جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کوئی نہیں اٹھے گا دس منٹ تک پتاخے پھوڑے جائیں گے مجھے یقین ہے کہ دس پندرہ لوگ بہوش ہو جائیں گے ان آوازوں کو سن کر میرے بھائی پچھتر سال سے یہ فلسطینی اپنی بچہ کھڑا ہوا ہے بائیویس چوبیس سال کا ٹی وی کا اینکر اس سے پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں ورا کہ دیکھو یہ میری پوری بیلڈنگ سب برباد ہو گئی ٹی وی کے اینکر ریپورٹر نے پوچھا کہ آپ کیسا اس نقصان کو برداشت کر رہے ہیں اس نے کہ الحمد اللہ اس ٹی وی وار نے پوچھا کہ تم نے کیا کھویا اس نے کہا ماں باپ کو کھویا اپنی بہن بھائی کو کھویا اپنے بہن بھائی کے اولاد کو کھویا اور کہا کہ حضب اللہ حنی ملوکیل حضب اللہ حنی ملوکیل اور اس نے کہا کہ چلو مجھے کم سے کم میری گھر کی بلی تو بج گئی اللہ کافی ہمارے لئے میرے بھائی یہ کس لئے کر رہے لوگ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور نوجوانو اپنی زندگیوں کو اپنے زندگیوں کے مقصد کو سمجھو نوجوانو یہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی لڑائی ہے یہ سوی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ انسانیت کو بچانے کی لڑائی ہے پچھتر سال سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے زائن اس طاقتوں کی درف سے اور حد تو یہ ہو گئی کہ امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ سات ہزار لوگ جو مارے گئے میں اس کو نہیں مانتا تو غازہ کے لوگوں نے کہا امریکہ کے صدر یہ ہے چھے ہزار مرنے والوں کی نام کی لسٹ آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں کبھی بھی تشدد کا خائل نہیں رہا نہ کبھی رہوں گا میں نے ہمیشہ وائلنس کو کنڈم کیا اور زندگی جب تک باقی رہے گی وائلنس کو کنڈم کروں گا مگر غازہ میں جو ہو رہا ہے آج آپ کو اور ہم کو اس کے خلاف بولنا پڑے گا بولنا پڑے گا میرے بھائی کم سے کم دعاوں میں رو رو کر اللہ کے سام میں سربس حجود ہو کر بھیق مانگنا پڑے گا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے تو دنیا بنانے والا ہے تو زمین و آسمان کا خالق ہے تیری مخلوق پر تیرے مخلوق کمزور مخلوق پر ظالم ظلم کر رہے اللہ تو ان کی مدد فرما اٹھو اپنے ہاتھ اٹھاؤ یہ تمہارے دو ہاتھ ہتیار ہے یاد رکھو اللہ سے گلگڑا کر بھیک مانگو کہ اللہ تو نے ہم گسپون سے رکھا زہیر آباد میں کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تو تمہارا بیٹا نہیں مر رہا ہے کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماباد کی لاش تو نہیں آ رہی ہے کم سے کم تمہارے گھر نہیں معلوم اللہ نے ان کے دلوں میں کیا تاثیر پیدا کی ہے کہ ساتھ ہزار مر بھی گئے ظالم کے ظلم سے مر گئے مگر اللہ تیرے بندے تجھ سے کہہ رہے کہ حضب اللہ نعم المکیل کیا چیز ہے ان میں نہیں معلوم کہ سب برباد ہو کر دیکھ کر کہتے الحمد اللہ لاشوں کو دیکھ کر کہتے کہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج آپ کو ایک ہی پیغام دینے آیا ہوں کہ نوجوانوں تم بہدر بنو اپنے حوصلوں کو بلند کرو جب کسی پر ظلم ہوتا ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو ہندو ہو مسلمان ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ ظالم کے خلاف کھڑے ہو ظالم کا ساتھ مت دو اور کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کہاں ہے صلاح الدین عیوبی کہاں ہے صلاح الدین عیوبی نوجوانوں صلاح الدین عیوبی کی روح تم کو پکار پکار کر کہ رہی ہے کہ جب سان نہیں بنوگے جب تک تم نیک نہیں بنوگے دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا دو ہزار چھے میں یا پانچ میں مجھے ڈیمیسکس جس کو مردو میں دمش کہتے جانے کا موقع ملا اس مسجد امید میں بھی گیا تھا اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے لمبی خبر ہے کر نماز ادا کیا اور پھر اس کے بعد اس مقام کو جا کر دیکھا میں نے جس میں ابو دعوت میں لکھا گیا کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ آئیں گے پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایک ندوت العلماء کے عالم نوجوان عالم دین تھے شاید اب وہ برطانیہ میں ہے میں نے مجھے سلاح الدین عیوبی کی خبر کو دیکھنا ہے مجھے نور الدین زنگی کو جا کر سلام کرنا ہے میں کہا سلاح الدین عیوبی کی مزار کے سامنے کھڑے ہوا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنکھ سے ایک آنسوں کا ریلہ جا رہا تھا کہ آخر کیا تھا نہیں معلوم ایک جی علیہ کی خبر کو دیکھ کر میرے رونٹے کھڑے ہو گئے سلاح الدین عیوبی کو یاد کر کے کیونکہ میرے بچپنے میں میرے معلوم والد مجھے سلاح الدین عیوبی کے بارے میں سکھاتے تھے بتاتے تھے میں سلام کیا سلاح الدین عیوبی کو میں سلام کیا نور الدین زنگی کو میری ایسی قیفیت ہو گئی کہ پندرہ بیس منٹ سے خاموش کھڑا رہ گیا مہا پر اور میں تصور کی دنیا میں چلا گیا کہ سلاح الدین عیوبی نے کیا کیا خربانیا دی تھی میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ ایک ماں اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھ رکھو ہم کو دعاوں کے ذریعے ان ظالموں کے لیے ان کی بربادی کے لیے ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے ان کمزوروں کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی اہل دل ہے مجھے یقین ہے کہ آج بھی اللہ کے ولی دنیا میں ہے میرا کامل اوتاد بھی ہے وہ ضرور دعا کر رہے ہوں گے میری ان سے بھی دعا ہے کہ آپ اللہ کے چہیتے بندے ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کریے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو اسی جگہ پر ہوگا عشر کا میدان تو کم سے کم آپ اور ہم کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم تو زہر آباد میں تھے مگر ہم نے رو رو کر تجھ صرف دعائیں کی ہم نے مرنے والوں کی تکلیف کو محسوس کیا اللہ ہم نے ان بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ہم نے بھی کھویا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کہوں کیونکہ حسد الدین اویسی سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کو یہ سب چیز نعمتیں دی گئی تم نے کم سے کم اپنی زبان سے کچھ بول دیتے تم کم سے کم زبان سے یہ ظالم اسرائیل کے خلاف بول دیتے میں ہمیشہ ان ظالموں کے خلاف بولتا رہا اور بولتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ان ظالموں کو شکست دے گا مجھے یقین ہے کہ اللہ فلسطینیوں کو کمیاب کرے گا مجھے یقین ہے کہ ندی سے سمندر تک فلسطین کا ملک بنے گا مجھے گا انشاء اللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ ان معصوم بچوں کی شہادت کو رائے گا جانے نہیں دے گا مجھے یقین ہے کہ مرنے والے بچوں کی اولاد انشاء اللہ تعالی فلسطین کو آزاد کرے گی جو خوم جن لوگوں کے پاس دولت نہیں ہوتی طاقت نہیں ہوتی وہ اٹوٹ پروردگار پر بھروسہ کرتی ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو سبخ لو جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بھارت میں کہ ماں بلنچنگ ہو رہی ہے ٹرین میں نام پوچھ کر گولیو سے مار دیا جا رہا ہے جو لوگ تکلیف میں آ جاتی ہیں کہ نائنصافی ہو رہی ہے ارے یاد رکھو کھڑے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے اللہ ان کو قیمیاب کرتا ہے جو لوگ ظالم کے ظلم سے نہیں ڈرتے اور سینہ تان کر کھڑے ہو جاتی ہیں وہی ان کو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم تو ہمارے ملک کے وزیر آزم سے بھی پھر سے کہیں گے کہ وزیر آزم آپ جی ٹوئنٹی کے ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں رکھائیے سیس فائر کروائیے اگر غازہ میں آگ بھڑک جائے گی تو پورا علاقے میں انسٹینٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک ہی ہیں جو پچھتر سال سے ختم نہیں ہوئے سنو اسرائیلیو سنو زائنس کے چہنے والو تم نے پچھتر سال سے دیل لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ختل کر دیا مگر ان کا جذبہ تم ختم نہیں کر سکے تم نے ایک نہیں کئی مرتبہ ان کے گھروں کو برباد کر دیا مگر ان کے ہنسلوں میں پستی نہیں آئی تم نے ایک ماں سے اس کے بیٹے کو چھین لیا تم نے ایک باپ سے اس کی اولاد کو محروم کر دیا تم نے ہزاروں بچوں کو یتین کر دیا تم نے ہزاروں کو جیل میں دال دیا مگر آج بھی وہ لڑ رہے ہیں تو سنو زائنس کے ماننے والو یہ پچھتر سال سے لڑ رہے ہیں اور صبح خیامت تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ سبح صبح خیامت تک لڑتے رہیں گے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اس مسجد امیت کے سام میں حضرت عیسیٰ نہیں آ جائیں گے ہم لڑیں گے مریں گے کیونکہ حق کی سربلندی کے لیے ظالم کے ظلم کو رکنے کے لیے اگر جان کے عظیم نظرانے بھی پیس کرنا پڑا تو ہم پکار پکار کر کہیں گے اللہ حق تو یہ ہے کہ حق عدانہ ہو سکا دنیا کے ظالم وں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ماب لنچنگ کے ذریعے ہمارے حنصلے پست ہو جائیں گے دنیا کے ظالم دنیا کے حیوان وں تم اگر ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں نام پوچھ کا اگر تم ختل کرتے ہو تو تم نے اپنی بربریت کو دکھایا اپنی شیطانیت کو دکھایا مگر تم نے ہمارے حنصلوں کو کمزور ہونے سے نہیں رکھ سکتے ہمارے حنصلے مضبوط تھے اور مضبوط رہیں گے یہ جان اللہ کی دیوی ہے جب تک اللہ چاہے گا ہم کو زندہ رکھے گا جس دن اللہ کا حکم آئے گا ہماری جسموں سے روحوں کو نکال لیا جائے گا مگر خبردار تم ظالم کے ظلم سے ڈرنا نہیں تم کبھی مایوس نہیں ہو تم کبھی مایوس نہیں ہو تم دیکھنا تم سر قروع ہو گے انشاء اللہ تم دیکھو گے کہ تم ہی کامیاب ہو گے تم دیکھو گے کہ تم ہی غالب ہو گے آج ہمارے آنکھوں میں آسوں ہیں ہم تکلیف دے ہیں تکلیف میں ہے مگر عزیز دوست اور بزرگو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو طاقت دی اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو اقتدار دیا اللہ انشاء اللہ تعالی اس ظلم کا خاتمہ کرے گا جو لوگ بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لوگ آج صرف زبان سے تنقید کر رہے ہیں تم کچھ بھی مت کرو یا کرو تم کروگے تو تمہاری بخا رہے گی تم نہیں کروگے تو اللہ تمہارا حساب کرے گا کیونکہ اللہ پوچھے گا اس دن کہ میرا بندہ بھوکا تھا پانی نہیں تھا دوائے نہیں تھی تم نے کیا کیا تمہارے پاس سب کچھ تھا تم تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ غازہ کے لوگوں کی داستان بیان کرنا بہت ضروری ہے